بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے الفاظ کیا ہیں سلام کے عام طور پر لوگ جو سلام کرتے ہیں اس میں کیا غلطی کرتے ہیں اس کے علاوہ جواب کیسے دیں گے بہت اہم جانکاری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس وڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں اگر آپ اس بارے میں جو میں آپ کو بتایا ہوں تفصیلات دیکھنا چاہیں حدیثیں دیکھنا چاہیں تو آداب سالک میں دیکھئے گا تمام باتیں مل جائیں گی نمبر ایک پہلی بات نمبر ایک سلام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہنا ہے آپ کو الفاظ ادا کر کے بتا رہا ہوں جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہنا ہے آپ کو ٹھیک ہے پھر سے آگر ہو سکتے ہیں ویڈیو دوبارہ سن لیجئے کہ نہیں سمجھ پائیں اب کیا غلطی ہوتی ہے وہ سمجھیں کچھ لوگ ایسے ہیں صرف سلام بھائی سلام سلام کرتے ہیں غلط ہے صرف سلام نہیں کہنا ہے یہ بھی جاہز ہے کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں کہنا ہے لفظے کم سے کم آپ کو السلام علیکم یہ کہنا ہے چاہے آپ آگے نہ کہیں لیکن کم سے کم اتنے ہی کہنا چاہیے السلام علیکم اور آگے لگائیں گے ابھی آگے آپ کو بتا رہا ہوں سنیے اور کچھ ایسی جگہ ہے کچھ ایسے آدمی ہے وہ کیا کرتے ہیں صرف سلام علیکم یہ بھی کہتے ہیں یا پھر سلام علیکم السلام نہیں سلام علیکم یہ بھی غلط السلام یاد رکھئے کیسے میں جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھئے گا بار بار آپ اسے سن لیجئے تو انسان یاد ہو جائے گا آپ کو السلام علیکم یہ کہنا ہے آگے اگر آپ اور لگائیں تو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں ہاں حدیث میں آیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو دسنے کی پھر آگے السلام علیکم ورحمت اللہ دسنے کی اور مل گئی پھر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بھی کہتا ہے مکمل تو اس کو تیس نیکیاں مل گئیں اسی طرح جواب میں بھی یہی سسٹم ہے اور رہی یہ بات سلام کرنے والے کو زیادہ سواب ملے گا یا جواب دینے والے کو زیادہ سواب ملے گا یہ اختلافی مسائل ہیں چاہے سواب میں کمی بیسی ہو کسی کو زیادہ کم ملے لیکن سواب سب کو ملے گا ٹھیک ہے اسی لئے آپ کو یہ چکر میں نہیں پڑنا ہے کیونکہ دلائل کی بنا پر کچھ علماء کہتے ہیں جواب دینا واجب ہے اسی لئے واجب کا سواب زیادہ ملتا ہے اور سلام کرنا سننے تو اس کا سواب کم ملتا ہے کچھ علماء کہتے ہیں نہیں سلام میں جو پہلے کر رہا ہے جو جلدی سلام پہلے سلام کر رہا ہے وہ جو ہے ایک سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ جو ہے ایک طریقے کو عمل کرنے پہ اللہ کے رسول کے طریقے پہ عمل کرنے پہ وہ جو ہے آگے بڑھ جاتا ہے لہذا اس کو زیادہ سواب ملے گا تو یا پھر وہ پریشانی میں ہے اس کے باوجود بھی سلام کر دیا اس کو زیادہ سواب ملے گا دلائل صاحب ایک الگ بات ہے اس چکرم مت بڑی ہے سواب لیکن آپ کو یقین ملے گا ٹھیک ہے اتنا آپ سمجھ لیجئے گا اس کے بعد آپ یہ بھی سمجھیں کہ سلام میں جو ہے کچھ آدمی یہ کرتے ہیں کہ پہلے بات کرتے ہیں کہ بھائیان السلام علیکم ابباجان السلام علیکم چچا جان السلام علیکم ہلو پھون پہ ہلو اوبدر سے ہلو السلام علیکم پھر سلام یاد رکھئے جب بھی آپ سلام کریں پہلے سلام کر لیا کریں بعض فقہہ نے کہا ہے اگر کوئی سلام کرنے سے پہلے کوئی بات کہہ دے نا کوئی جملہ دوسرا جملہ بولے پھر سلام کرے جواب مت دو یہ بھی کہہ دیتے ہیں اتنی سختی ہے اس پہ اسی لیے السحادی سمائے ہیں السلام قبل الکلام بات کرنے سے پہلے کوئی دوسرا جملہ استعمال کرنے سے پہلے سلام کرو پھر ہلو ہلو بات مچ کرتے رہو لیکن پہلے سلام ہونا چاہیے یہ طریقہ ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے پہلے سلام کرنا اس کے بعد یہ بھی سمجھئے کہ آج کل ہم سمجھتے ہیں جب تک دو چار گھنٹے کے لیے دور نہیں جائیں گے تب تک سلام کرتے نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی جدائی ہو جائے مثال کے طور پر آپ راستے پہ جا رہے ہیں دو آدمی ہیں بیچ میں ایک درخت آ گیا بیچ میں ایک دیوار آ گئی وہ اس طرف سے چلا گیا آپ اس طرف سے آ گئے آگے میں آ کر پیس دس سیکنڈ میں پھر ملاقات ہو گئی پھر سے سلام کریے تھوڑی دیر کے لیے بھی جدائی ہو جائے پھر سے سلام کریے یہ ہے سنت سلام کو عام کریے یہی تو اللہ کے رسول کی تعلیم ہے آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ سلام عام کرو عام کرو یہی مطلب ہے کہ ذرا ذرا سی جدائی پہ بھی آپ سلام کریں اور سلامتی سلام کا مطلب جانتے ہیں السلام علیکم کہنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے آپ کا دشمن کو یہ ہونا ہے اسے جب بھی ملاقع تو بار بار سلام کریے کچھ دن کے بعد دیکھئے دشمنی بھول جائے گا ہو کیونکہ سلام جانتے ہیں سلام کے کیا مطلب السلام علیکم تم پر سلامتی ہو تمہاری پریشانی دور ہو تم صحیح سالم رہو تم سلامت رہو ایک دعا ہے تو اس اعتبار سے آپ ایک دشمن کو بھی دعا دے رہے ہیں آپ سے بڑا دریا دل کون ہوگا جو دشمن کو بھی دعا دے رہا ہے اور وہ تو شرمندہ ہوگا آخر میں اگر دشمن آپ کا ہوگا آپ کو جو ہے بری نظر سے دیکھتا ہوگا وہ شرمندہ ہو جائے گا اور آپ بار بار اسے سلام کریں گے آپ کا دوست بن جائے گا وہ تو اسی لئے سلام ضرور کیا کریں اور سلام سے بھی مصیبتیں ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں ایک طریقے کی دعا ہے میں نے کہا اس کا ترجمہ کیا ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد آپ یہ بھی سمجھیں کہ سلام کرنا سننے تھے جواب دینا واجب ہے اور بچوں کو سلام کرنا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ آج کل بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم لوگ کیوں سلام کریں گے بچہ ہم کو سلام کرے گا نہیں یہ غلط سوچ ہے ہاں بچہ اگر آپ سے پہلے سلام کر دیتے ہیں تو وہ تو آپ سے آگے نکل گیا لیکن ہاں بڑوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے چھوٹے سے چھوٹا بھی بچہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے رسول ہے اس کے باوجود بھی بچوں کو سلام کیا کرتے تھے سوچیں آپ کی کیا شان ہے اللہ کے رسول کے سامنے جب اللہ کے رسول سلام کرتے تھے تو اسی لئے ہمیں بھی اس سنت پہ بھی عمل کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کو بھی سلام کریں کیونکہ اس سے انہیں تربیت بھی ملے گی سلام وہ سیکھیں گے دوسروں کو سلام کریں گے اس طرح جاننے کی باتیں ہیں بھائی اور اسی طرح اوپر والا کوئی اوپر ہے نیچے سے کوئی جا رہا ہے تو اوپر والا نیچے والے کو سلام کریں نیچے والا کر سکتا ہے اوپر والے کو کوئی بات نہیں لیکن اوپر والے کو سلام کرنا چاہیے اس کو پہل کرنا چاہیے اور اسی طرح کوئی سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کریں کوئی بڑی گاڑی پہ ہے کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے کوئی بائیک پہ تو بائیک والا سائیکل والے کو کریں کار والا بائیک والے کو کریں ورنہ کوئی کسی کو کر سکتا ہے سائیکل والا بائیک والے کو کر سکتا ہے کوئی دکت نہیں چلنے والا سوار کو بھی کر سکتا ہے سوار ہونے والے کو وہ بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن پہلے اسے کرنا چاہیے اس کا حق بنتا ہے یہ پہلے کریں اسی لئے اس کو بھی سمجھئے اسی طرح اکیلہ آدمی ہے اب دس بیس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اکیلہ آدمی ان کو سلام کرے کیونکہ وہ تو سب جواب دے دیں گے لیکن ابھی وہ ایک آدمی جواب دے گا دس بیس آدمی ایک ساتھ اسلام علیکم بیس پچیس آدمی بیٹھ کے سلام سلام کر رہے ہیں یہ بھی جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ اکیلہ آدمی زیادہ آدمی کو سلام کریں یہ سب سیکھنے کی بات ہے اسی طرح کچھ جگہ ایسے دیکھا گیا ہے لوگ سلام میں اضافہ کر دیتے ہیں جیسے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وجنت واجبوہ وغیرہ وغیرہ آگے استعمال آگے استعمال مت کریے بس سلام کی انتہا سلام اس پر میری مستقل ویڈیو دلائل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ حدیث کے ساتھ موجود ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا آپ تو یہ کہہ رہا تھا سلام صرف اور صرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہی تک ہے آگے سلام نہیں ہے آگے کوئی جملہ استعمال نہیں کریں ٹھیک ہے یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ تحقیق کے بعد آپ کے سامنے بات پیش کرتا ہوں جررت کر کے ٹھیک ہے ورنہ آپ پھر دھوکہ کھا جائیں گے دوسری کتابوں سے اس کے بعد یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ کوئی آدمی ذکر کر رہا ہو کوئی تلاوت کر رہا ہو کوئی تعلیم دے رہا ہو نماز وغیرہ میں مزگول ہو اسے سلام نہیں کریں ٹھیک ہے اس کے سلام کرنے سے آپ کو بچنا ہے ہاں جب وہ فارغ ہو جائے تو آپ سلام کریں کوئی بات نہیں ہے اسی طرح تو جواب دینے کی بات تھی سلام کا جواب دینا واجب ہے یہ چند لوگوں پہ صادق نہیں ہے چند لوگ اس سے چند لوگ اس سے مستثنہ ہیں الگ ہیں جیسے کھانا کھانے والا اس کے لئے جواب دینا واجب نہیں ہے اگر کوئی سلام کر دیتا ہے اور کھانا کھا رہا ہے جواب دینا ضروری نہیں ہے اسی طرح کوئی وضو کر رہا ہے وضو کرنے والے وہ کوئی سلام کر دیا اس وضو کرنے والے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ جواب دے واجب نہیں ہے اس کے لئے اسی طرح کوئی تلاوت کر رہا تھا ذکر کر رہا تھا کوئی سلام کر دیتا ہے تو جواب دینا واجب نہیں ہے تو چند لوگ اس سے مشتصنہ ہیں اس کے بعد یہ بھی سمجھئے کہ گھر میں جب آپ داخل ہوں گے تو سلام کر کے داخل ہوئی آپ کے گھر پہ کوئی نہیں ہے تب بھی آپ سلام کر کے گھر میں جائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زور سے سلام کریے پھر گھر میں آئیے اگر گھر پہ آس پہ کوئی لوگ ہیں آپ کی گھر والے ہیں وہ جواب دیں گے کوئی نہیں ہے تو فرشتے جواب دیں گے آپ کا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں رات میں جب آپ داخل ہو یا ایسے وقت میں داخل ہوں جب گھر والے سو رہتے ہیں آرام کا وقت رہتا ہے اس وقت زور سے چلا کر سلام مت کر یہاں کسی سے ملاقات ہو جائے تھا آپ سلام کر سکتے ہیں آہستہ سے زور سے سور مچا کر سلام کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی رات کے سوتے وقت میں آپ چلائیں گے تو پھر ان کی نیند خراب ہو جائے گی اس لئے اس کا بھی خیال رکھنا ہے اسی طرح جب آپ کسی مہمان کے گھر جائیں وہاں پر بھی ایسے ہی سلام کریں ٹھیک ہے اس کو سمجھئے گا اسی طرح یہ بھی سمجھئے کہ جواب بہتر میں دینا چاہیے اگر کوئی آپ کو صرف السلام علیکم کہتا ہے آپ اس سے اچھا جواب دیں کیسے السلام علیکم ورحمت اللہ یا پھر ورحمت اللہ وبرکاتہ مکمل ہاں اگر آپ کو کوئی مکمل سلام کرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکمل سلام کیا آپ بھی مکمل جواب دے دیئے ٹھیک ہے اسی طرح اس کا مطلب نہیں کہ وہی صرف سلام کیا ہے مکمل نہیں کیا تو ہم بھی مکمل نہیں کریں گے جواب میں ایسا نہیں ہے آپ جتنا کریں گا آپ کا سواب آپ لیں گے اس کا سواب وہ لے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک چیز ہے کہ غائب اگر کوئی غائب آدمی کہتا ہے کہ فلاں کے پاس میرا سلام پہنچا دینا یہ کہتا ٹھیک ہے پہنچا دوں گا اب اس کے لئے واجب ہے ضروری ہے اس کا سلام اس کے پاس پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا تو اسے ایک گنہ ہم لے گا گنہ کار ہوگا وعدہ کر چکا ہے یہ تو اسی لئے جب وہاں جواب پہنچائے گا سلام اس کا پہنچائے گا تو وہ جواب دے گا کیسے جواب دے گا جواب میں کیا کہے گا جواب میں اس میں کہے گا جو جواب دینے والا یہ جا کے کہے گا کہ فلاں آدمی نے آپ کے لئے سلام بھیجا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اس کے جواب میں وہ آدمی جواب دے گا کہ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامِ یہ اس کا ایک اہم مسئلہ تھا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے تو یہ چند ضروری باتیں بہت ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے کئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں